ایک دن پیٹ سے لکڑی کاٹ رہا تھا اور اچانک اس کی کلہاڑی ندی میں پھر گئی اور وہ ندی کے کنارے اپنی کلہاڑی ڈھونڈ رہا تھا اور اچانک ایک جل پری ندی میں سے نکل کر لکڑھاڑے کو سونے کی کلہاڑی دیتی ہے لکڑھاڑا کہتا ہے کہ میری کلہاڑی نہیں ہے جل پری کہتا ہے میں اور ایک بار کوشش کرتی ہوں کہہ کر ڈپکی لگاتی ہے اور جل پری چاندی کی کلہاڑی لے آتی ہے اور لکڑھاڑے کو دیتی ہے تو لکڑھاڑا کہتا ہے یہاں میری کلہاڑی نہیں ہے جل پری کہتا ہے میں اور ایک بار کوشش کرتی ہوں کہہ کر لکڑھارے کی کلہاڑی لے آتی لکڑھارا خوش ہو کر کہتا ہے یہاں میری کلہاڑی ہے جلپری کہتی ہے یہ تو تمہاری پرکشا تھی تمہیں اتنی گریبی میں بھی اماندار بنے رہے میں تمہیں یہ تینوں کلہاڑیاں انعام میں دیتی ہوں کہہ کر جلپری ادوشہ ہو گئی اور لکڑھارا خوشی خوشی اپنے گھر جا رہا تھا اور یہ گھڑنا لکڑھارے کے پڑوسی کو سن کا پتہ چلا تو وہ بھی لالچ میں آ کر لوہے کی کلہاڑی لے کر پیر سے لگنی کاٹ رہے تھے اور جان موٹ کر اپنے کلہاڑی ندی میں گرا دی اور جھوٹ موٹ کے آنچوں بہانے لگے تبھی جلپری ندی میں سے نکل کر لکڑھارے کو سونے کی کلہاڑی دیتی ہے تو لکڑھارا کہتا ہاں یہی میری کلہاڑی ہے تبھی جلپری کہتی ہے اچھا تو تم سونے کی کلہاڑی سے لگڑی کاٹتے ہو تم جھوٹے مکار اور میں تمہیں یہ کلہاڑی نہیں دوں گی کہ ایک جلپری ادوشے ہو جاتی ہے اور لکڑھارا اپنی کلہاڑی ندی کے کنارے ڈھونڈ رہا تھا اور لکڑھارا ہار مان کر اپنے گھر چلے گیا اس لیے بچوں ہمیں ہمیشہ ایماندار بنے رہنا چاہیے سبیل لارے کے ہی کلے چاہیے دنیا بار